ایسے ایسے واقعات اس کے فضائل میں کتابوں میں لکھے امیر علی سنت نے اپنی شورہ آفاق کتاب فیضان سنت میں ایک کمال کا واقعہ لکھا کہ ایک مبلغ جو ہے ایک دعی جو ہے بسم اللہ کے فضائل بیان کر رہے تھے تو غیر مسلم عورت بھی بیٹھی تھی لڑکی نے سنا کہ بسم اللہ کی اتنی فضیلت ہے اب اس نے جناب اسلام قبول کر لیا اب اس کی زبان پر ہر وقت بسم اللہ رہتا تھا تو اب جو اس کا والد تھا نا غیر مسلم تھا وہ بڑا غصے میں آیا ترہ ترہ کی تکلیفیں دینے لگا کہ کسی طرح اپنی بیٹی کو تکلیف دے کر اسلام سے پھیر لے اور اگر نہیں مانتی تو اب اس پر کوئی الزام لگائیں تاکہ یہ قتل کر دی جائے تو لڑکی کا باپ جو ہے وہ بادشاہ کا وزیر تھا ایک در اس نے شاہی مہر والی انگوٹھی اپنی بیٹی کو رکھنے کے لئے دی بیٹی نے انگوٹھی لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر انگوٹھی پہلے وصول کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور اس کے بعد اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال دی رات کو جب وہ سوئی تو والد نے انگوٹھی جیب سے نکالی اور دریا میں ڈال دی کہ اب صبح جب انگوٹھی نہیں ہوگی تو اس کو پکڑا دوں گا اور یہ ماری جائے گی تو اب جیسے ہی وہ انگوٹھی دریاں میں ڈالی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کسی مچھلی نے وہ انگوٹھی کو نگل لیا صبح کوئی ایک شکاری نے جال ڈالا اتفاق سے وہی مچھلی جال میں آ گئی اس نے لاکر وہی مچھرے نے اسی وزیر کو وہ مچھلی لاکر توفے میں دی وہ وزیر جو ہے اپنی بیٹی کو مچھلی دیتا ہے کہ بیٹی اس کو پکاؤ تو بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ بچھلی کو کھولا اس کو چاک کیا اندر وہی انگوٹھی موجود تھی پھر بسم اللہ پڑھی اور انگوٹھی اپنے پاس رکھ لی والد صاحب نے ناشتے کے بعد کہا بیٹی وہ انگوٹھی کدھر ہے بسم اللہ پڑھ کر وہ انگوٹھی واپس کر دی کہ یہ انگوٹھی واپس آ گئی اللہ اکبر اب باپ حیران کہ یہ کیسے ہوا تو اس نے کہا میں نے تو کوئی بھی کام جو بھی کیا اللہ کے نام سے شروع کرتی گئی رب نے مشکل سے نکال دیا ہمارا پرابلم یہی ہے ہم بہت ساری فضول باتیں کرتے ہیں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اللہ کا نام نہیں لیتے اپنے ہر جائز کام سے پہلے بس عادت بنالو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ اس کی انشاءاللہ برکتیں دیکھیں گے سبحان اللہ یہ جو کھانا کھاتے ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ کھانے سے پہلے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے ایک بار کیا ہوا کہ حضرت ابو یو انساری فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے ساتھ حاضر تھے کھانا پیش کیا گیا ابتداء میں بڑی برکت ہو رہی تھی کھانے میں اور تھوڑی دیر ہوئی تو بڑی بے برکت ہی شروع ہو گئی تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم سب نے کھانا خاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی مگر ایک شخص تھوڑی دیر کے بعد آیا اور بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے میں شامل ہو گیا اس کے ساتھ شیطان نے بھی کھانا کھانا شروع کر دیا تو کھانے کی بے برکتی بھی بغیر بسم اللہ کے ہوتی ہے اچھا پھر بی بی آئیشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ پاک کا نام لے یعنی بسم اللہ پڑھے اور اگر نہیں پڑھ سکا شروع میں پڑھنا بھول گیا تو پھر یوں کہے بسم اللہ اولہو و آخرہو تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ جو بے برکتی والا معاملہ ہے وہ بھی دور ہو جائے گا اچھا اب وہی والی بات کے حفاظت کیسے ہوتی ہے بسم اللہ سے ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی اگر آپ اسلام سچا مذہب ہے تو کوئی ایسی رشانی بتائیں کہ ہم اسلام کی صحقانیت کو مان لیں حضرت خالد بن ولید نے زہرِ قاتل منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے پی لیا بسم اللہ کی برکت سے آپ پر اس زہر نے اثر نہیں کیا یہ بنظر دیکھ کر وہ آگ کی پوجا کرنے والے پکار اٹھے کہ سبحان اللہ دینِ اسلام حق ہے اللہ حق پر وہ یقین تھا نا اللہ کے ولی صحابی رسول ہیں بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لیا کہ اللہ کے نام سے پی رہا ہوں تو رب حفاظت کرے گا وہ توقل کا لیول تھا کہ زہر نے اثر نہیں کیا تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو یہ شان ہے بسم اللہ کی اچھا صرف کھانے پینے سے پہلے نہیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اب اب وضو کر رہے ہیں نا دیکھیں کتنے ثواب ملٹی پلائے ہو جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا کرو جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے ہم تو وضو کرتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن جتنی دیر وضو رہے گا پڑھنا کیا ہے درے دورہ بھی لے میرے ساتھ بسم اللہ والحمدللہ بسم اللہ والحمدللہ بسم اللہ والحمدللہ اچھا تفسیریں نئی بھی میں ایک اور جگہ کہاں بسم اللہ پڑھنا ہے کہتے ہیں جو شکسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جاتی رہے گی آپ جانور پر سوار ہی نہیں کرتے گاڑی بھی بیٹھتے ہوئے پڑھ لیں بسم اللہ اور الحمدللہ پھر پوری دعا بھی پڑھ لیں اگر وہ یاد ہے نہیں تو کم اس کم بسم اللہ اور الحمدللہ ضرور پڑھ لیں اسی طرح جو کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لیں جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے لئے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی سواب کا میٹر ہے مگر ہم پڑھتے نہیں ہیں اگر یہی ہمیں کوئی کہے کہ جناب آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے اور بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لیں آپ آج کا پیٹرول فری ہو جائے گا تو بندہ پر بغیر بسم اللہ الحمدللہ پڑھے گا تو کبھی بھی نہیں بیٹھے گا وہ چاہیے دنیا کا نفع بتاؤ بولوی صاحب میں آپ کو آخرت کا نفع نیکیوں کا نفع ہر قدم پر سواب کی آپ کو بشارتیں سنا رہا ہوں تو پلیز اس وظیفے کو تھام لیجئے اور ایک اور بار اپنے بچوں کو بھی بسم اللہ کی عادت ڈالیں یہ اللہ کو اتنا پسند ہے آئے حیدر واقعہ سنیے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک قبر کے پاس سے گزرے آپ اللہ کے نبی تھے اللہ نے ایسی نگاہ دی تھی کہ آپ نے دیکھ لیا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے کچھ عرصے کے بعد آپ پھر وہاں سے گزرے تو قبر میں جو ہے وہ نور کی کرنے ہیں عذاب دور ہو گیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرص کی کہ مولا یہ پہلے عذاب اور اب اس کی قبر میں عذاب دور ہو گیا نور برس رہا ہے اس کا راز کیا ہے سیکرٹ کیا ہے سنو ذرا اے وہ خوش نصیبوں جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہو اے وہ خوش نصیبوں جن کے بچے حافظ بن رہے ہیں اے وہ اسلامی بھائیوں تمہیں ببارک ہو جو بچے کو دین سکھاتے ہو باپ گناہگار قبر میں عذاب ہو رہا تھا اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا جب یہ انتقال کیا رہا ہے اس بندے نے بڑا گناہگار تھا اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا لیکن جب اس کا انتقال ہوا اس وقت اس کی وائف جو تھی پریگننٹ تھی امید سے تھی اس کی انتقال کے بعد لڑکا پیدا ہوا کچھ عرصے کے بعد یہ لڑکا اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کی ماں نے اسے مدر سے بھیجا مکتب بھیجا استاد نے بچے کو بسم اللہ پڑھائی اے موسیٰ مجھے حیاء آئی مجھے شرم آئی کہ میں اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں جس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے بکار رہا ہے اور میری قبر میں رحمتوں کی برسات ہو جائے اور مجھے کیا چاہیے خدا رہا اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ ایک بات یاد رکھنا میرا بیٹا میرے بڑھنے کے بعد گوگل یاہو فیس بوک ووٹس اپ ٹویٹر انسٹاگرام کھول کر عیسال سواب نہیں کرے گا اگر اسے قرآن پڑھنا آتا ہوگا تو وہ مجھے عیسال سواب کرے گا اپنے بچے کو قرآن سکھائیے مولا علی شیر خدا نے ایک بڑا پیارا وظیفہ دیا اور شاید اب جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کو اس وظیفے کی ضرورت ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی و جل کریم سے بیسیکلی تو یہ روایت ہے وظیفہ تو نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا آقا فرماتے اے علی میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مسی وقت کے وقت پڑھ لو ارس کیا حضور ضرور ارشاد فرمائے میری جان آپ پر قربان تمام اچھائیاں ہم نے آپی سے تو سیکھی ہیں پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ اس طرح پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعُدِيمِ پس اللہ پاک اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا یہ بڑے کمال کا وظیفہ ہے آہ اچھا اب بیماری کے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے آخری بیان کے اینڈ میں ایک دو باتیں تاکہ تعویز وظیفہ بھی مل جائے آپ کو فائدہ رہے گا ایک شخص کو بخار آ گیا تو حضرت شیخ فقی ولی عمر بن سعید رحمت اللہ ایتر علیہ کی ان کی عیادت کے لیے آئے جاتے ہوئے ایک تعویز انعیت فرمایا کب کھول کر مت دیکھنا ان کے جانے کے بعد اس نے تعویز پہنا تو بخار فورا چلا گیا اس سے رہا نہیں گیا اسے تعویز کھولا کہ ایسا کیا لکھا گئے یوں بخار چلا گیا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا دل میں وسوسہ آیا تھا یہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے ابھی عقیدت میں کمی آئی تو فورا بخار بڑھنا شروع ہو گیا ٹیسٹ کرتے ہیں نا لوگ اللہ والوں کا بھی ٹیسٹ کرتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں ابھی اس نے سوچنا شروع کیا تو بخار بڑھ گیا پھر غزرت کی بارگاہ میں دوڑا دوڑا گیا کہ حضور ماف کر دیں میں نے تو جو ہے وہ تعویز کھول دیا تھا تو آپ تو اللہ والے تھے آپ نے دوبارہ تعویز لکھ کر دیا اس کی ہاتھ جیسی اس کو باندھا تو پھر اس کا بخار چلا گیا اب کی بار دیکھنے سے منع کیا مگر ڈر کے بارے کھول کر نہ دیکھا بالاخر سال کے بعد کبھی جا کے کھول کر دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا ہوا تھا تو سبحان اللہ اس کی خوب برکتیں ہیں اور بتایا گیا کسی کی نکسیر پھٹ جائے نا بعض وقت خون نکل رہا ہوتا ہے تو پیشانی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کرے اور ناک کی نوک تک یعنی یہاں سے لکھنا شروع کرے اور یہاں تک ختم کرے تو انشاءاللہ عزوجل اس کی جو ہے وہ خون آنا جو ہے وہ بند ہو جائے گا بہرحال بہت سارے وظائف ہیں ایک اور وظیفہ آخر میں لے لیں جو شخص بہت سارے ایسے لوگوں کے جو کاروباری مشکل کا آج کل مہنگائی بھی بہت ہے گزارہ بھی نہیں ہو رہا تو غور سے وظیفہ لے جائیں کل سے کرنا شروع کر دیں کہ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رکھ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو بار اور دروش شریف تین سو بار پڑے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عزوجل ایک سال کے اندر امیر و قبیر ہو جائے گا وظیفہ پھر ریبیٹ کر دیتا ہوں غور سے سن لیں پہلے فجر کی نماز ادا کرنی ہے اس کے بعد جب فجر کا وقت ختم ہونے لگے تو سورج طلوع ہوتا ہے جو سورج طلوع ہونے کا وقت ہے اس وقت آپ نے سورج کی طرف رکھ کر کے ہاتھ میں تصویل لینی ہے تین سو بار بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو بار درود پاک انشاءاللہ پڑھیں پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاک رزق میں کیسی برکت دیتا ہے بہرحال آج کے اس مختصر سے بیان میں ہم نے دو باتیں سیکھی باعدب رہنا ہے باعدب لوگوں کی صحبت اپنانی ہے اور اللہ کے نام کا ذکر کرتے رہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام نیک اور جائز کام شروع کرنے سے پہلے پڑھنا ہے پھر دیکھیں اس کی کیسی برکتیں بلتی ہیں اب سوچو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنی برکت ہے تو پورے قرآن کا کیا عالم ہوگا مبارک ہو انہیں جو قرآن پاک پڑھنے والے ہیں پڑھانے والے ہیں آپ کو ایک اور فضیلت سنا دو جو بدرسط المدینہ بالغان والے ہیں آئے آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور آپ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اے پڑھانے والوں تمہیں بھی مبارک ہو اور اے پڑھنے والوں تمہیں بھی مبارک ہو جو بہترین لوگوں میں سے ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم